سب چل رہا تک سے اوڈھن سے میری بات نہیں ہوتی تھی بات حال چل بس بوستے بھی رکھ دیتے وہ بولے تے میں سیتمبر میں فرسٹ ویک میں آ جاؤں گا ہم بولے ٹھیک ہے آ جائیے گا وہ بولے کہ میں تین دن کے لیے باہر جا رہا ہوں وہ ان پر بات نہیں ہو پائے گی نیٹ ورک نہیں آئے گا تو ہم بولے میسیج تو کریں گے بولے دیکھتا ہوں میسیج اگر ادھر نیٹ ورک ہوگا تو میں میسیج کروں گا سیٹرڈے کو فرائیڈے کو کچھ میسیج نہیں فون نہیں سیٹرڈے کو انہوں نے صبح سات بجے گوڈ مارننگ بس لکھے بھی جہاں اس کے بعد پھر فون نہیں نانے میسیج کچھ بھی نہیں اس کے بعد سام سام کو میری سیو میڈم آئی سیو میڈم آئی ساری اوفیسر جے سیو تو اگل بگل سب آئیں بولے کی ان کو چھوٹ لگ گئی ہے گولی لگ گئی ہے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے کسی نے نہیں بتایا یہ سب ہوا یہاں آنے پہ پتا چلا کہ وہ سہید ہو گئے ہم سہید ہو گئے لو ہم سی سنیاں میں نہیں ہیں اب میرا کیا ہوگا میرا سب کچھ بہی تھے پہلی بھی کئی ساری اپریشن میں ہو گئے تھے وہ بولتے تھے سب میرے کو بتاتے تھے ایسے ادھر لڑائی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے ہم اتنے بندے گروپ میں جاتے سینئر تھے میں آگے رہتا ہوں میں پوری میں سینئر ہوں مجھے آگے رہنا پڑے گا بیٹے سے نہیں بات ہوئی ہے میرے سے بات کر کے فون رکھ دیئے بولے میں جا رہا ہوں تھا سجے کو ساڑھے چار بجے وہ چلے گئے دو بجے ایک بجے ساڑھے فون کیا تھا انہوں نے بولے میں جا رہا ہوں دو تین دن کے لیے بس اتنی بات ہوئی